اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل میرے ہی رہنا کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عمر نے بہت زیادہ اچھا کام کیا ہوتا ہے ادھر اپنے بھائی کا گھر بچانے کو بھرپور کوشش کر رہا ہوتے ہیں لیکن اس کی امی کی اپنے ہی بیٹے کا گھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے پر طولی ہوتی ہے جس کے بعد مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر عمر کو حادثہ پیش آتا جاتا ہے جس کے بعد اس کے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس کے دونوں بھائی بہت زیادہ فکر مند رہے ہوتے ہیں اور رو بھی رہے ہوتے ہیں خیر اب جا کر اتنا سب کچھ دیکھ کر پھر ادھر انو کی امی کو اپنی تمام تر غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ شرمندہ بھی ہو جاتی ہے جس کے بعد پھر وہ جنیت کو تمام تر سچائی بھی بتا دے گی کہ وہی قصور وار ہے اور وہی ذمہ دار ہے اور اسی نہیں تمام تر حقیقت ماریا اور اس کے گھر والے کو بتائی تھی جس سے بعد وہ ادھر جنیت یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران بھی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ شرمندہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور پھر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ پر تو امی جان ہم نے سب سے زیادہ اعتماد اور بروسہ کیا تھا لیکن میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ہی ہماری خوشیوں کے خلاف ہیں پھر دوسری جانے مزید آگئے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر انو کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ تمام تر چیزوں کے لیے ذمہ دار فرہان ہی ہے وہی مسلسل اسے دھوکہ دیتے چلا آ رہا ہے اس کے بعد پھر انو کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور پھر فرہان بھی اب مزید خاموش نہیں رہتا اور وہ حقیقت بتا دیتا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی جلد شادی کرنے جا رہا ہے اور وہ اب مزیدی رشتہ نہیں رکھے گا اس کے بعد جا کر ہی انو کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا تھا شادی کرنے کا فرہان سے وہی اس سے محبت کرتی تھی جبکہ فرہان کو ذرا سی بھی انو سے محبت اور چاہت نہیں تھی اسے تو صرف اور صرف دولت حاصل کرنے کے غرص اور لالچ تھی تو خیر ادھر انو کی قسمت میں صرف اور صرف پشتاوہ ہی آتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے اور پھر بینہ اور روحی سے معافی بھی مانگتی ہے ہاتھ جوڑ کر اسی طرح سے اس کی امی بھی معافی سب گھر والوں سے مانگے گی اور یہی کہے گی کہ وہ اس قدر نفرت میں آگے بڑھ چکی تھی کہ وہ کسی کا بھی احساس اور خیال نہیں کر سکی اس کی وجہ سے اس کے ہی بیٹوں کا گھر خراب کر بیٹھی جس پر کے اصد کو بھی بہت ہی زیادہ اب برا لگ رہا ہوتا ہے اس کی ادھر ماریا بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے عمر اب اسے نہیں اپنائے گا سو فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جنید بھائی دوبارہ سے تمام تر معاملات کو بہتر کر پائیں گے اور سنبھال لیں گے یا نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گے کمنڈ باکس میں میں ضرور بتائیے گے اور میک شورٹو سبسکرائب دے چینل اللہ حافظ